ایران کی راجدھانی تہران کرنے کے لیے گول بند کرنے میں لگا ہوا ہے اور اس کی اس مہیم کا اثر بھی ہوا ہے لیبنان سے لے کر سیریا اور عراق اور یمن کے ہوتی تک نے اسرائیل کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے دراصل ایک طرف جہاں ہانیا کی ہتیہ ہوئی وہیں دوسری طرف لیبنان کے ٹاپ ملیٹری کمانڈر سید فوار شکور یعنی سید محسین کو اسرائیلی سینہ نے ایک ہوائی ہملے میں مار گر آیا اور تب سے ہی حجباللہ بری طرح سے بوخلائے ہوا ہے اور اس کو لے کر ہوتی کے پرموک سید عبدالملک الہوتی نے اسرائیل کو بہت بڑی دھمکی دی ہے عبدالملک کا کہنا ہے کہ ہمارا آخرکار لکش جیت ہے اور اسرائیل اور اس کی آستھائی کائی کا وناش ہوگا اسرائیل اپنے کسی بھی لکش کو پرتیرود کو توڑنے یا فلسطینی بھائیو اور سبھی سمرتن مورچوں کی بھاونہ اور درڑ اچھا شکتی کو خط نہیں کر پائے گا عبدالملک الہوتی نے آگے کہا کہ اپرادی دشمن کی ہانیا کی ہتیا میں سنلپتہ نے ید کے ویعاپک دائرے اور آیام کو اور ادھک بڑھا دیا ہے دشمن کے لیے اس کے پرنام بے حد ہی بھیانک ہوں گے آپ کو بتا دے کہ الہوتی نے اپنے اسی بیان میں یہ تک کہہ دیا کہ وہ پرتیرود کی دھوری کے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر شہید اور سبھی شہیدوں تتھا فلسطینی لوگوں دوارہ جھیلے گئے انیائے کا بدلہ لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے آپ کو بتا دے کہ ہوتی کے ساتھ اب عراق کے نیشنل وزڈم مومنٹ کے نیتہ امار الحکین بھی اس لڑائی میں کوت پڑے ہیں انہوں نے اسرائیل پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے اپراد نے پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ بینا کسی روک ٹوک کے یدھ کو ہر دشاہ میں فیلا کر اور پورے علاقے اور پوری دنیا کو اس کی آگ میں جلانا چاہتا ہے جو راستروں کی استھرتا اور سرکشہ کے لیے خطرہ ہے آپ کو بتا دے کہ ہانیا کی موت کے بعد سے میڈلیسٹ میں اسرائیل کے خلاف مورچے بندی شروع ہو گئی ہے اور اس کی اگوائی ایران کر رہا ہے خود ایران کے ودیش منتری ناصر کننانی نے انتراشتی سمودائے سے ہجباللہ کے چیف آف سٹاف سید فوات شکور کی اسرائیل دورہ ہتیا کرنے کے کرتے کی نندہ کی اپیل کی ہے انہوں نے اپنی ایک ٹوٹر پوسٹ میں کہا کہ اسرائیل نے اپنے کالے ریکارڈ میں ایک اور اپراد جوڑ لیا ہے اس طرح کے اپراد اسرائیل کے پرتی دنیا کی نفرت کو اور زیادہ بڑھائیں گے اور اس سے پرتیرود کی دھوری اپنے شہیدوں کے ساتھ اور زیادہ مجبوط ہوگی